بسم اللہ الرحمن الرحیم امین اللہ قاضی اسسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ پوسٹ ریجورٹ کالیج لیہ صدر شعبہ علوم اسلامیہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے عمر کے بیان میں عمر جو ہے یہ خاص کی قسموں میں سے ایک قسم ہے عمر گزشتہ اسباق میں خاص کی قسمیں پڑی تھی جس سے مطلب اور مقید بھی تھا خاص کے اپنے لغوی معانی اور مباحث کے اوپر بھی ہم نے بحث کی تھی عمر کی تعریف کیا ہے عمر کی تعریف یہ ہے کہ لفظ عمر ایسا لفظ ہے جو کسی فیل کے کرنے کے لیے کرنے کے مطالبے کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس مطالبے میں برتری اور بالا دستی بھی پائی جائیں یہ دو باتیں ہیں اس میں اب اس تعریف کے اندر ہمارے سامنے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوگا کیا وہ حقیقی معنی میں ہوگا یا مجازی میں ہوگا تو اس کی یہ قسم بن جائے گے اس تعریف کے اندر دو حصے ہم اس کو کریں گے ایک حصہ یہ بن جائے گا کہ عمر جو ہے وہ کبھی حقیقی معنی میں استعمال ہوگا اور کبھی مجازی معنی میں استعمال ہوگا جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں اب یہاں عمر جو ہے یہ مجازی معنی میں استعمال ہے دوسری چیز حکم دینے والا حقیقت میں بالا دست ہونا شرط نہیں ہے بلکہ وہ خود کو بالا دست سمجھتا ہو جب وہ حکم دے رہا ہے تو وہ خود کو بہتر سمجھتے ہوئے حکم دے رہا ہے ایسے نہیں ہے کہ جناب وہ چھوٹا ہے اور جناب خود کو چھوٹا سمجھتے ہوئے آپ سے اگر وہ آپ سے عرض کر رہا ہے کہ یہ بہربانی کی جیتے ہیں یہ حکم نہیں ہے اگر وہ بڑا بھی ہے اور آپ سے عرض کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہ حکم نہیں کر رہا بلکہ آپ سے استضاع کر رہا ہے آپ سے درخواست کر رہا ہے تو بہرحال اس کے بیان کے کل پانچ سیغے ہوتے ہیں نمبر ایک کبھی عمر کے سیغے عمر کے سیغے کا جو استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں ہوتا ہے جیسا کہ افعال رختل اللہ فرماتے اتیع اللہ و اتیع الرسول بعض وقت کلام میں سیغہ خبر استعمال ہوتا ہے مگر مجازن عمر مراد لیا جاتا ہے سیغہ خبر کیا ہے یاتا رب بسنا اب یہ فعل مزارے ہیں اب یہ کیا ہے فعل مزارے ہیں حالانکہ سیغہ یہ کس چیز کا ہے مزارے کا سیغہ ہے اور یہ خبر کا ہے اس میں حکم نہیں ہے لیکن ہم اس کو جس وقت استعمال کریں گے تو اس کو ہم تربسنا یعنی یا اگر ختم کر دیں تربسنا کو فعل نکالیں تو اس میں حکم پایا جاتا ہے بات سمجھنے اس میں حکم پایا جاتا ہے دوسری اسی طرح کی ایک اور بھی مثال وال والدات یعنی کہ مائیں جو ہیں وہ دو سال تک بچے کو دودھ پلائیں تو یروزینہ کا سیغہ بھی جو استعمال ہو رہا ہے وہ اسی معنی میں ہو رہا ہے کہ ہم اس کا یا طرف بسنا کی طرح یا اڑائیں گے اور اس کو عمر میں لائیں گے تو اس میں عمر موجود ہے دوسری چیز سوری تیسری تیسری جو قسم ہم پڑھ رہے ہیں کہ کبھی کلام میں یہاں پر تیسری قسم کبھی کلام میں استعمال تو اسم فعل ہوتا ہے لیکن عمر ملال لیا جاتا ہے اب حیعالس صالح آؤ کس کی طرف نماز کی طرف ٹھیک اور اسی طرح حیعال الفلہ یہ ہے کیا چیز ہے اس میں فعل ہے حیعہ بلانا ہے نا کسی چیز کو آنے کی طرف ہے لیکن استعمال کس کے لئے ہوگا عمر کے لئے ہوگا کسی کو ہم پکار رہیں اس کے علاوہ جو چوتھیویں سال ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کلام میں سیغہ مستر استعمال ہوتا ہے لیکن عمر مراد لیا جاتا ہے جیسا کہ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَافَرُوا فَذَرْ بَرْرِقَابُ اب دیکھیں یہ فَذَرْ بَرْرِقَابُ یہ مستر ہے ٹھیک یہ کیا ہے مستر ہے لیکن اس مستر کو جس وقت ہم دیکھیں گے قرآن کی آیت کے اندر تو یہ مستر جہا ہے معنی کس چیز میں دے رہا ہے اِذْرِبِرْ رِقَابُ کیا آرہا ہے یعنی کہ اِذْرِبُو ان کی گردریں اڑا دو اِذْرِبِو کے معنی میں آرہا ہے لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ جو ہے کس کے لئے استعمال ہوا سیغہ مستر کا استعمال ہوا لیکن معنوی طور پر کیا ہے یہ عمر ہے نمبر پانچ کبھی کلام میں استعمال تو مزارے کا سیغہ ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے عمر ہوتا ہے جیسے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَفَ الْيَسُمْ چھیک اب یہ فَلْيَسُمْ جو ہے یہ کیا چیز ہے مزارے کا سیغہ ہے لیکن یہ کس کے لئے استعمال ہوا عمر کے لئے استعمال ہوا اب عمر کی اقسام ہیں بَالِحَازِ اَدَا کیا اقسام ہے اس کی دو اقسام ہیں عمر کی اس کو بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ایک ہے عدہ دوسری ہے قضاء عدہ کی تعریف کیا ہے کہ جو چیز عمر سے واجب ہوئی اسے وقت معین میں عدہ کرنا جیسے اللہ فرماتے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُ مَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ الْأَحْلِهَا کہ امانات جو ہیں جو تمہارے پاس ہیں وہ فوری طور پر ان کو عدہ کر دو اب وقت معین کے اندر جس وقت ہم اس کو صحیح معنوں میں عدہ کر دیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ عدہ ہو گیا ہے جس کا عمر تقاضہ کرتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ایک عدائے کامل ہے دوسرا عدائے قاسر ہے عدائے کامل جس کو تمام صفات شریعہ کے ساتھ عدہ کیا جائے یعنی جو جو لوازمات ہیں اس کے ساتھ مکمل طور پر عدہ کرنا جیسے ایک تو تواف کرنا ہے نا تواف میں وضو شرط نہیں ہے لیکن جس وقت ہم باب وضو تواف کریں گے تو اس کے صفات شریعہ مکمل ہوں گے ٹھیک اسی طرح فروغ شدہ جو چیز ہے وہ صحیح و سالم جو مکمل جس کے ساتھ ہماری بیہ ہوئی ہے وہ مشتری کی سپورت کر دینا کہ لیجی اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے عداء کرنے پر مکلف ذمہ داری سے بریوزیما ہو جاتا ہے ٹھیک دوسری چیز ہے عدائے قاسر یہ عدائے قاسر یعنی این واجب کو کسی صفت کے نقصان کے ساتھ عداء کرنے کسی صفت کے نقصان کے ساتھ سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رکوع اور سجود تو کر رہا ہے نماز میں لیکن تعدیلِ ارکان نہیں کر رہا یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے عداء تو ہو رہی ہے لیکن کیا کر رہا ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا سا جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اسی طرح جناب تھوڑا سا وہ کرتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو اپنا جو ہے سجدے میں جاتا ہے ایسے یک دم جھکتا ہے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس کے عدائے گی ہو رہی ہے لیکن عدائے گی قاسر ہے نامکمل ہے دوسری چیزیں قضاء جو چیز عمر سے واجب ہوئی ہے اس کی مثل کو دوسرے وقت میں عدا کرنا اس کی مثل کو کہاں عدا کرنا یعنی واجب کے مثل کو اس کے مستحق کے حوالے کر دینے کو قضاء کہتے ہیں لیکن کسی دوسرے وقت میں جب عدا ہم کریں گے اس کو ہم کیا کہیں گے قضاء کہیں گے قضاء کی بھی دو قسمیں ہیں ایک کامل ہے اور دوسری کیا ہے قاسر ہے جو قضاء کامل ہے واجب کی مثل کو معنن اور صورتن دونوں میں عدا کرنا اگر مماثلت دونوں میں ہو یعنی معنوی طور پر بھی عدا کریں اور اس کو کیا کریں گے ہم صورتن بھی عدا کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کے اندر مماثلت ہو یعنی اس کا مسئلہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ کسی شخص نے ایک سیر گہوں غصب کر کے طلف کر دی تو وہ ایک ایک سیر گہوں کا زامن ہوگا ٹھیک یہ ایک سیر گہوں ان گہوں سے مماثلت رکھتے ہوں جو اس نے غصب کیا ہوں یعنی اس میں مماثلت ہو جو چیز بھی ادائیگی کے اندر آ رہی ہے وہ پہلی چیز جو غصب شدہ ہے یا پہلی چیز جو ادا نہیں ہوئی اس کی مماثلت ہو اس کے مطابق ہو یہ نہ ہو کہ جناب وہ جو ہے دانے تو دے رہا ہو لیکن گن گن کر دے رہا ہو دانے کیا کر رہا ہو وہ دے رہا ہو گئے ہوں کہ دانے تو دے رہے لیکن وہ کہتا ہے جی میں گنتی کر کے دوں گا آپ کو یہ اتنے دانے آپ نے دے تو یہ مماثلت نہیں ہے دوسری چیز ہے قضائقہ سے جو صورتاً تو واجب کے مثل نہ ہو بلکہ معنن واجب کے مثل ہو اس سے مراد مثلاً کسی ایک شخص نے بکری کو غصب کیا وہ ہلاک ہو گئی وہ کیا ہو گئی ہلاک ہو گئی تو اس کی قیمت اب واجب ہے لازم نہیں ہے کیونکہ اس کی صورت کی بکری ہے